السلام علیکم ویلکم تو سیدھا سفود فیکٹو میرے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبرتہ سینڈوچ ریسپیز شیئر کروں گی دو طریقے پر ہم بنائیں گے روٹین میں ہم جو سینڈوچ بناتے ہیں یہ اس پر ہٹکے ہیں تھوڑی ڈفرنٹ ریسپیز ہیں بہت ہی آپ کو پسند آنے والی ہیں جیسے سینڈوچ تھوڑا سا بورنگ لگتا ہے لیکن اگر اس میں چیز ایڈ کر دی جائے تو نہ صرف بڑوں کو بلکہ بچوں کو بھی یہ بہت ہی زیادہ بسند آتا ہے جن کے بچے سبزیاں نہیں کھاتے ان کے لئے بھی یہ بہترین آفشن ہے آپ بچوں کو اس میں ویجیٹیبلز ایزی لی ایڈ کر کے دے سکتے ہیں چلے تو اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے سینڈوچ کے ریسپی جو میں آپ سے شیئر کروں گی وہ چیزی ویجیٹیبلز سینڈوچ ہے ویجیٹیبلز میں نے آپ یہ بند بھی لی ہے آپ بلکل تھوڑی سی اس طرح سے کٹ کر لیں گے اسے باری چوپ کر لیں گے آپ اپنی چوائز کی کوئی بھی ویجیٹیبلز یوز کر سکتے ہیں آپ کے بچے اگر سبزیوں سے بھاگتے ہیں تو آپ نے یہ سینڈوچ بنا کر دیں گے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ خندر ویجیٹیبل ہے اور وہ مزے سے یہ کھا جائیں گے آپ یہاں پہ بند بھی چوپ کر لی ہے میں نے ساتھ ہی اس خندر میں تھوڑی سی پیاز ایڈ کروں گی اس کو اب اس طرح سے سلائسز میں کٹ کر لیا تھا چھوٹی پیاز ہو تو آدھی لے لیں ورنہ ون فورت بھی کافی رہے گا پارٹیز کے لیے بھی یہ بہترین آپشن ہے ٹی بریک آئٹم میں آپ اس طرح کا سینڈوچ تیار کر سکتے ہیں جو روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہے تھوڑا اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے پیاز کو میں نے باری چوپ کر لیا تھا اب یہاں پہ میں نے فروزن شمنا مرس لے لی ہے کیپ سے کم نیئی ہے یہ بھی اور اسے بلکل اپنے لینے ہی ٹو ٹی بل سپون کے برابر اگر آپ کو فریش مل جائے تو کوئی اٹ کر لی جائے گا اب اسے آلو شامل کریں گے میں نے ہاف پوٹیٹو لیا تھا اس کو بوائل کر لیا تھا اس کو اچھے سے آپ نے اس طرح سے میشر کی مدد سے باری چوپ کر لینا ہے اس کی فرلنگ میں دیکھیں چار ویجٹیبلز میں اس وقت اٹ کر دی ہیں آپ اس کے علاوہ بھی اٹ کر سکتے ہیں اب یہاں بھی اس کے اندر میں کیچپ اٹ کر رہی ہی ٹو ٹی بل سپون کے برابر اور میونیز میں نے لیا ہے ٹو ٹی بل سپون اب اس کے اندر ہم نے جو جو اٹ کر دیں گے میں نے ہاف ٹی سپون گارلی پاڈر اٹ کر ون ٹی سپون رچیلی فلکس اٹ کر دی ہیں میں نے اس کو پڑ دیا تھا کیونکہ پہلے ہی میونیز میں سالت ہوتا ہے اس کے علاوہ میں نے اس میں ورگانو کا اٹ کیا ہے یہ مزیدار سے ہی ماری فلنگ لیڈی ہو چکی ہے سینڈوچ کو فل کر لیتے ہیں اس کے علاوہ سے پہلے بلیڈ دیں گے اس کے علاوہ میں نے اس طرح سے بٹر اٹ کر دیا تھا بٹر کو روم ٹی پر رکھیں گے تو اس طرح کا ہو جاتا ہے اس میں جاتے بہت گرمی ہے اس کو ملٹ کرنے کے ضرورت نہیں بس فرید سے ٹوڑ سے پہلے نکال کے رکھ دی جائے گا اب اس کے اوپر میں ون یا ٹو ٹی بل سپون کے برابر پیزا سوس اٹ کر دوں گی بٹر کا بہت ہی زیادہ مزیدار فلیور آتا ہے سینڈوچ کے اندر اب اس کے اوپر فلنگ رکھیں گے اس طرح سے ون یا ٹو ٹی بل سپون کے برابر ہی فلنگ اٹ کریں گے پھر سیکنڈ اس کے اوپر سلائس رکھیں گے اس کے اوپر بھی سیم اسی طرح سے بٹر لگا دیں گے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ اپنی چوائس سے کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک پین لیا ہے اس کے پر بھی تھوڑا سا بٹر ایڈ کریں گے اور ہم نے جتنا سینڈوچ تیار کیا ہے اس کے پر رکھ کے ہم تھوڑا سا سیکیں گے اس طرح آپ نے اس کو فرائے پین کی بلد سے کور کر دینا ہے تاکہ چیز آسانی سے میلٹ ہو جائے اور آپ کی برےڈ نیچے سے جنلی نہیں چاہیے ہم یہاں پہ میں نے پر ہی مزیدار سا سینڈوچ ریڈی کر لیا ہے یہ اب اس کو سینٹر سے ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے جب تھنڈا ہو جائے گا آپ اس کے اوپر ریڈ چیلی فٹیک سپنکل کر سکتے ہیں یا اورگینو بھی لگا سکتے ہیں اور یہ ہمارا مزیدار سا چیزی ریچیٹیپل سینڈوچ ریڈی ہو چکا ہے یہ کسی بھی بیکری کے سینڈوچ سے بھی بہترین ہے وہ بہت زیادہ ایکسپنسیب بھی پڑھتا ہے تو آپ بچوں کو جب بھی موکی پارٹی وغیرہ ہو یا بدے پارٹیز ہوں اس پہ بھی یہ ضرور بنا کر دیں ان کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے سینڈوچ میں نے بہت زیادہ مائل رکھے ہیں میریموم سینڈوچ کے ساتھ اس کو تیار کیا اگر آپ بڑھوں کے لیے بنائیں تو آپ تھوڑا سا اس کو سپائسی بنا لی جائے گا ایک سینڈوچ میں میں نے اس طرح اورگینو سپرنکل کر دیا تھا بہت ہی مزے کا ٹیسٹ بنا تھا اس کا سینڈوچ ریسپی کی طرح چلتے ہیں یہ جو سینڈوچ ریسپی ہے اس کو آپ ناشتے میں بنا سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ فلسلنگ قسم کا ہوتا ہے شامپو آپ چائے بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے بننے والے سپینچ آمیلٹ سینڈوچ کی ریسپی شیئر کروں گی آپ سے چلیتے سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے انڈے لے لینے ہیں ٹین انڈوں کا استعمال کریں گے اس میں اس طرح ایک ایک کر کے انڈوں کو گول میں نکال لیں گے ڈیلی بورنگ ناشتہ کر کے آپ تانگا جاتے ہیں تو کچھ ڈیفرنٹ سا ہونا چاہیے اب یہاں اس کے اندر میں نے پالک ایٹ کی ہے میرے پاس پروزن پڑی نہیں تھی آپ فریش بھی لے سکتے ہیں ملکل تھوڑی سی ٹھو ٹیبل سپون کے برابر پھر اس کے اندر میں نے ون پور ٹی سپون سالٹ کے ایٹ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر ریڈ چیلی فلیکس ایٹ کر دی تھی آپ کالی مرچوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں پھر جس طرح آپ آمیلٹ بناتے ہیں اسی طرح سے ہم نے اس کا مکسر ریڈی کر لینا ہے آپ یہاں اس کے اندر میں چاپ کی بھی پیاز ایٹ کروں ہی میں نے چھوٹی پیاز لی تھی وہ آبی کو میں نے چاپ کر لیا تھا یہ سب چیزیں ہم نے ایٹ کر کے اس کو مکس کر لیا اب یہاں پہ ایک لیں گے فرائی پیم میں اس طرح بڑا تاوہ لے لی چاہے گا اس کے اوپر آئل ایٹ کر دیں گے تھری ٹیبل سپون کے برابر میں نے آئل لے لیا ہے آپ پٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر ہم انڈر ایٹ کریں گے سب سے پہلے ہم نے آمیلٹ کا مکسر ریڈی کے آئے پس تیہان رکھنا ہے کہ تواہ اس وقت تھنڈا نہ ہو تھوڑا سا وہ گرم ہو آئل لو تو میڈیم فلیم پہ اپنے سے پکانا ہے اب اس کو میں نے اچھی طرح سے پھیلا دیا تھا کیونکہ ہمیں کافی بڑے سائز دے چاہیے اس کے اوپر ہمیں اس طرح سے بریڈ کے ٹوٹس رکھیں گے دو سلائز رکھیں گے اب وائٹ بیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس تران پڑی رہی تھی تو میں نے اس کو استعمال کر لیا اب اس طرح سے ہم نے ساتھی اس کو انڈا جیسے ہی لگے کہ تھوڑا سا پک چکا ہے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے اس کے اوپر لیکن پہلے آپ نے چیز ایڈ کر دینی ہے موزرےلا چیز میں نے ایڈ کی ہے چیز پول بہت ہی مدے کا بنتا ہے سینڈوچ کے اندر تو اس لئے زیادہ تر میں موزرےلا چیز اس کا محالی کرتی ہوں بچوں کو بہت زیادہ دیکھنے میں اٹریکٹیگ لگتی ہے اب شاید سے آپ نے انڈے کو آسا ایسا سے فولڈ کرنا ہے چاروں طرف یا دونوں طرف جتنا بھی ایکسٹر انڈا اس کو آپ نے فولڈ کر دینا ہے پھر ایک بریڈ کے سلائس کو پکڑ کے آپ نے دوسرے کے اوپر رکھ دینا ہے اس طرح سے بڑا کوئی پیچولا لے لیجئے گا تاکہ یہ ٹوٹے نہیں یہ ایک مکمل ناشتہ اور ہیوی میل ہے اس کے ساتھ آپ ایک کپ چائے کا لے لیں تو آپ کا بہت ہی ہیوی قسم کا ناشتہ ہو جائے گا اب یہ دیسے سے تھوڑا سا سیکھیں یہ انڈے کو بہت زیادہ اپنے بھومنی لینا اب یہاں میں نے فلیم آف کر دیا تھا اس کو دونوں سائٹ سے ایکوالی کوپ کر لیں گے تاکہ تھوڑا سا ایک کے اوپر گولڈن سا کلر آجائیں آپ اپنی چوائز کے مطابق اس کے اندر کوئی اور ویجیٹیبلز یا تھوڑی سی چکن کی فیلنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے بچے کو پسند ہو کیونکہ بچے اکثر ناشتے سے بھاگتے ہیں تو آپ ان کو یہ لنچ باکس میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں تو ریگولر انڈا بلیٹ سے یہ تھوڑا سا اٹریکٹیو سینڈوچ ہے تو وہ کھا لیں گے بہت اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سارا خیال دکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھی کا اجازت دیجئے اللہ حافظ